تو نمسکار ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں وائی صاحب اب کھلاریوں کا کمپیر کریں گے ایک دوسرے سے تلنا کریں گے کیونکہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کونسا کھلاری جیدہ بہتر ہے کونسا کھلاری جیدہ بہتر کر سکتا ہے جیدہ بہتر طوفان مچا سکتا ہے بات کریں گے میچل اسٹارک اور جسپریت بومرا کی دونوں اپنے اپنی ٹیم کے اسٹار گینباج ہیں دونوں بہتر گینباج ہیں انتراشتیہ لیول پر دونوں کا کمال کا پردرسن رہا ہے تو دیکھیں میں نے جسپریت بومرا اور میچل اسٹارک دونوں کا پرفورمنس لے لیا ہے یہ میچل اسٹارک کا ہے یہ میچل اسٹارک کا ہے اور یہ بومرا کا پردرسن ہے اب بات دونوں کی کریں گے کہ دونوں نے کتنا بہتر پرفورمنس کر کے دکھایا ہے دونوں کا آئی پیل کا اور انٹرنیسل کے آنکڑے کیسے اس کے بعد میں بات کریں گے کہ کونسا کھلاری آئی پیل دو جار چوبیس میں بہتر پرفورمنس کر کے دکھا سکتا ہے کونسا کھلاری اپنی ٹیم کو جتا سکتا ہے دیکھیں بات اگر اسٹارک کی کروں اسٹارک نے آئی پیل میں ستائیس میچ کھیلے ہیں چونتیس وکیٹ لیے ہیں سات دسملہ ایک سات کا ایکونومی ہے میچل اسٹارک کا اور بیسٹ چار وکیٹ لے کر پندرہ رن دیے تھے یہ میچل اسٹارک کا بیسٹ ہے اس سال دو جار پندرہ کی بات ہے جب آر سی بی میں ہوا کرتے تھے تب آر سی بی پہنچی تھی مطلب ایلیمنیٹر ٹو میں تب یہ پر دسمل کیا تھا چار وکیٹ لے کر لیے تھے پندرہ رن دیے تھے اس کے بعد میں اگر میں ٹی ٹوینٹی انٹرنیسل کی بات کروں میچل اسٹارک کی ٹی ٹوینٹی کی کیونکہ بات ہم کرتے ہیں ہمیسا تو اٹھاون میچ کھیلے ہیں ستیہتر وکیٹ لیے ہیں سات دسملہ چھے چار کا ان کا ایکونومی ہے مطلب سارے ساتھ کے اسپاس رن وہ دیتے ہیں اور چار وکیٹ لے کر بیس رن ان کا ہائی ایسٹ ہے یہ انٹرنیسل کی اگر میں بات کروں تو وہیں اگر جسپید بومرہ کو دیکھیں جسپید بومرہ کی بھی آنکھڑیں کیونکہ بڑی شاندار ہیں بڑے کمال کے ہیں تو جسپید بومرہ نے ایپیل میں ایک سو بیس میچ کھیلے ہیں مطلب بہت زیادہ کھیلے ہیں سو میچ زیادہ لگ بگ کھیلے ہیں مچل اسٹارک سے مچل اسٹارک آئی بھی نہیں ہے تو جسپید بومرہ نے ایک سو بیس میچوں میں ایک سو پیتالیس وکیٹ لی ہے سات دسملہ چار کے ایکونومی سے جبکہ ان کا سات دسملہ ایک ساتھ تھا تو مطلب مچل اسٹارک سے ایکونومی بہتر ہے جسپید بومرہ کا جو لوگ بولتے ہیں کہ مچل اسٹارک زیادہ خطرناک ہے زیادہ آکرامہ کھین لیکن جسپید بومرہ کا ایکونومی بہتر ہے جبکہ میچ بھی زیادہ کھینے اس کے باوجود ایکونومی بہتر ہے بیسٹ ہے پانچ وکیٹ لے کر دس رن دیئے تھے ایک بار پانچ وکیٹ لے چکے مطلب پانچ وکیٹ لینا جانتے ہیں جسپید بومرہ جیسے فورمیٹ میں اور کون دس رن دیئے تھے پانچ وکیٹ لے کر یہ جسپید بومرہ کا سب سے بہتر پردسر ہے بات انٹرنیسل کی بھی کر لیتے ہیں انٹرنیسل میں جسپید بومرہ سے بہتر ہے اور ایکونومی کے ماملے میں لیکن جسپید بومرہ بہتر ہے ایکونومی کے ماملے میں کیونکہ مچہ اسٹرہ کا ایکونومی سات دس املاو چھے چار کا ہے اور جسپید بومرہ کا ایکونومی چھے دس املاو پانچ مطلب جسپید بومرہ رن کم دیتے ہیں جسپید بومرہ رن کم دیتے ہیں بہتر ہے مطلب لگ بگ لگ بگ ایک پوئنٹ کا فرق ہے سات چونسٹ اور چھے چھپن لگ بگ لگ بگ ایک پوئنٹ کا فرق ہے ایک پوائنٹ کا فرق تو بہت ہوتا ہے بھائی سب ٹی ٹونٹی میں ایک پوائنٹ کے فرق پہ تو میچ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں ایک پوائنٹ کے فرق پہ تو کم کم پانچ سات رنوں کا فرق پڑ جاتا ہے ایک میچ میں تو ایک پوائنٹ کا تو بہت فرق پڑتا ہے اس کے بعد میں جسپید بومرہ نے تین وکیٹ لیے گیارہ رن دے کر یہ ان کا ہائیشٹ ہے اور چار وکیٹ لیے انہوں نے انٹرنیسل میں بیس رن دے کر یہ انٹرنیسل میں ان کا ہائیشٹ ہے مطلب اگر انٹ جسپید بومرہ اور میچل سٹارک کی تو دونوں میں ایک فرق ہے میچل سٹارک کے وکیٹ تھوڑے سے بہتر ہے تو جسپید بومرہ کا ایکونومی تھوڑا سا بہتر ہے یہ بہت بڑا فرق پڑتا ہے دونوں چیزوں کی بڑی کمپیر کیا جاتا ہے دونوں چیزوں کی الگ الگ اپنی ویلیو ہوتی ہے لیکن آئی پیل کی جہاں تک میں بات کرتا ہوں تو آئی پیل میں تو میچل سٹارک ستائیس میچ کھیلے ہیں کیول جسپید بومرہ نے تو ایک سو بیس میچ کھیلی ہیں لیکن ایکونومی اگر بات کروں دونوں کی ایکونومی میں لگ بگ لگ بگ دس پوئنٹ کا پوئنٹ دس پوئنٹ کا فرق ہے تو یہ تھوڑا سا ہے حالانکہ گیند باز دونوں اچھے ہیں دونوں میچ وینر ہیں کیونکہ میچل سٹارک پوری طریقے سے ایک ہی سیزن کھیلے تھے پوری طریقے سے اگر میں کیا ہوں دوزار پندرہ جو آر سی بی میں تھے اور اس پورے طریقے سے اس سیزن میں میچل سٹارک نے تین بار تین تین وکیٹ لیا تھے ایک بار چار وکیٹ لیا تھا اور اپنی ٹیم کو رویل چرنجس بینگلور کو ایلیمنیٹر ٹو تک پہنچا دیا تھا جب چینی سپا کنگ سے ہار کر وہ باہر ہو گئی تھی تو جاہر طور پر میچل سٹارک کی گیند بازی اگر چلے گی تو یہ بات سیدھی سیدھی سی اگر وہ گیند بازی میں بہتر پرفورمنس کرتے ہیں تو یہ بات سیدھی 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 سی کون سا گیند باز آپ کے حساب سے بہتر ہے آئی پیر دوزار چوبیس میں آپ کے حساب سے کون سا گیند باز بہتر کر پائے گا کیونکہ دونوں کی فارم بہتر ہے دونوں نے بہتر پردست حال کے دنوں میں کر کے دکھایا ہے جسپیت بمرا ٹیم انڈیا کے لیے اچھا کر رہے ہیں میچل سٹارک اپنی ٹیم اوشٹیلیا کے لیے اچھا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاب میچل سٹارک نے بہتر پرفورمنس کر کے دکھایا تھا تو جاہر طور پر دونوں گیند باز اس وقت شاندار فارم میں ہیں دونوں گیند باز شاندار ہیں بہتر پرفورمنس دونوں گیند باز کر رہے ہیں اور دونوں ٹیموں سے بڑی امید اس بار رہنے والی ہے دونوں ٹیموں کے کپتان بھی بدلے ہیں کے کیار میں شریف سیئر واپس آ گئے ہیں تو بھائی ساں مومبا انڈیا میں ہاردک پانڈیا آ گئے ہیں تو دونوں ٹیموں کے کپتان بھی نہیں ہوگی تو یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کہاں کڑا ہے دونوں کھلاریوں کو لے کر تو دیکھنا ہوگا اور دیکھے پچھلی یہ کوئی ایک اور فرق ہے ایک فرق یہ ہے کہ پچھلی سال جسپید مومبرا بھی نہیں کھیلی تھی چوٹ کی وجہ سے اور پچھلی سال میچل سٹارک بھی نہیں تھی کیونکہ میچل سٹارک تو خیر واپس ہی اب کر رہے ہیں اس کے بعد میں تو یہ دونوں میں ایک فرق بھی ہے مطلب پچھلا سال آئی پیل کا دونوں نے ہی نہیں کھیلا تھا اور نئے کپتان کے ساتھ اس بار کھیلنے والے ہیں تو چلیے دیکھنا ہے بڑا دلچسپ ہوگا کہ کون سا کھلاری اس سال بہتر پرفرمنس کر کے دکھاتا ہے تو کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ آئی پیل کے لحاظ سے آپ کی نظر میں کون سا کھلاری بہتر ہے اور اس سال کون سا کھلاری بہتر پرفرمنس کر کے دکھائے گا ٹھیک ہے ویڈیو چلے گئے تو لائک کوشش کرو کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا آپ نے پسند کے کسی کھلاری کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے اسٹیٹس تو اس کا نام کمنٹ بوکس میں لکھ دیجئے گا آپ کی فرمائے اس کو ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں گے تینکیو ریمار